بولیوڈ سنورسٹری پریزنٹین ٹوئنٹی ایٹ ڈیز لیٹر اس کہانے کی شروعات میں یہ دکھاتے ہیں کہ کیمبریج یوریورسٹی کے اندر جو لیب ہوتی ہے وہاں پر بہت سارے چیمپینزیز بند ہیں اور ان چیمپینزیز کے اندر وہاں پر جو بائیلوجسٹ ہوتے ہیں انہوں نے ایک وائرس ڈالا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ سارے چیمپینزیز بہت زیادہ اگریسیو ہوتے ہیں اب اس لیب میں اینیمل لیبریشن والے آتے ہیں اینیمل لیبریشن والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان جانوروں کو چھڑواتے ہیں جن کے اوپر انسان اتیچار کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر کیونکہ بہت سارے چیمپینزیز کو الیگلی بند کیا ہوتے ہیں اسی لئے وہ ان کو چھڑوانا چاہتے ہیں تب ہی وہاں پر جو لیب کا آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے ان کو باہر مت نکالنا یہ بہت زیادہ اگریسیو ہے ان کے باڈی میں وائرس ہے لیکن وہ ان کی بات نہیں مانتی اور وہ ایک پنجرے کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور اس کے اندر جو چیمپینزی ہوتا ہے وہ اس لڑکی پر جو دروازہ کھولتی ہے اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے بری طرح سے گھائل کر دیتا ہے اور چیمپینزی کی گھائل کرنے کے بعد اس لڑکی کو کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب اس کا ساتھی اسے دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے موز سے رخت یعنی کی خون نکل رہا ہوتا ہے اور وہ خون اس کے اوپر بھی گر جاتا ہے یہاں پر لیب کا آدمی اس لڑکی کو مارنا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے کی وہ اسے مارتا وہ لڑکی اسے مار دیتی ہے اس کے بعد یہ دکھائے جاتا ہے کہ 28 دن بیچ چکے ہیں اور جم نام کا ایک آدمی جو گومہ میں تھا وہ لنڈن کے ایک ہاسپیٹل میں ہوش میں آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہاسپیٹل میں کوئی نہیں ہوتا اور جب وہ بھارت آتا ہے تو پورا شہر سنسان ہوتا ہے اس پورے شہر میں اسے ایک بھی انسان نہیں دیکھتا اور جب وہ ایک بلڈنگ میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے طرف کوئی آ رہا ہے اور یہ انسان نہیں ہوتا بلکہ ایک زومبی ہوتا ہے اور اس کے بعد کئی سارے زومبیز اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں جم وہاں سے بھاگنا شروع کرتا ہے اور جب زومبیز لگاتا اور جم کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں تب ہی اسے دو لوگ بچا لیتے ہیں اور وہ اسے ایک سرکشی جگہ پر جہاں پر انہوں نے خود پناہ لی ہوتی وہاں پر لے جاتے ہیں وہاں پر اسے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو جم بتاتا ہے کہ میں سائیکل پر کریئر کا کام کیا کرتا تھا ایک دن مجھے گاڑی نے اڑا دیا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک ہسپٹل میں تھا اور اس کے بعد سے کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا اب جن دو لوگوں نے اس کی جان بچائی ہے یہ ایک لڑکہ اور ایک لڑکی ہوتی ہے لڑکی کا نام سلینا ہوتا ہے اور لڑکے کا نام مارک سلینا جم کو بتاتی کہ سب سے پہلے خبر اکباروں میں آئی پھر ٹی وی میں اور اس کے بعد سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہونے لگا یہ لوگوں کے گھر تک پہنچ گیا یہ ایک طرح کا خطرناک وائرس ہے جو لوگوں کے خون میں اسے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے اور جب تک سرکار پورے شہر کو خالی کروا دی پورا شہر تباہ ہو چکا تھا اور آخری نیوز جو ہم نے سنی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ وائرس لگ بھگ چاروں طرف فیل چکا ہے پیریس اور نیو یوک تک اور آمی نے بھی اپنے گھٹنے ٹیک دی اور اس کے بعد سے ہمیں کچھ نہیں پتا جم بولتا ہے کہ سرکار کیا کر رہی ہے وہ اسے بتاتے ہیں کہ یہاں پر کوئی سرکار نہیں ہے نہ ہی بجلی اور پچھلے چھے دنوں میں تو پہلا ایسا انسان ہے جو ہمیں زندہ اور صحیح سلامت ملا ہے جم ان سے پوچھتا ہے کہ تمہاری فیملی کا کیا ہوا وہ بتاتے ہیں کہ سب کی سب مر چکے جم کہتا ہے کہ میں اپنے پریوار کو ڈھونڈے جانا چاہتا ہوں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر تم باہر گئے تو کبھی واپس نہیں آوگے اور اگر تمہیں جانا ہے تو کل ہم سب چلیں گے وہ بھی دن میں کیونکہ رات کو ہم کہیں نہیں جا سکتے اور اگلے دن یہ تینوں کی تینوں جم کے گھر کے باہر پہنچ جاتے ہیں جم اپنے گھر پر جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے سیوسائیڈ کر لیا ہوتا ہے اور ان کے ہاتھ میں جم کی ایک فوٹو ہوتی ہے جس کے پیچھے انہوں نے ایک نوٹ لکھا ہوتا ہے جم with endless love we left you sleeping now we are sleeping with you don't wake up اس لیٹر کو پڑھنے کے بعد جم کو بہت دکھ ہوتا ہے لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے اب یہ رات کو جم کے گھر پر ہی رک جاتے ہیں کیونکہ اگر یہ واپس گئے تو اپنی جگہ پر پہنچنے سے پہلے اندھیرہ ہو جائے گا اور اندھیرے میں زومبی سب سے زیادہ سکری ہوتے ہیں اور اسی لیے یہ تینوں ایک ہی کمرے میں سونے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں اور جب ہی تینوں ایک کمرے میں ہوتے ہیں تب ہی ان کے اوپر دو زومبی جو جم کے پڑوسی ہوتے ہیں وہ حملہ کر دیتے ہیں حالانکہ یہ ان دونوں زومبی کو مار دیتے ہیں لیکن ان میں سے ایک زومبی مار کے ہاتھ پر کاٹ لیتا ہے اسے گھائل کر دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کی مار بھی زومبی بنتا سلینہ اسے مار دیتی ہے اور اب صرف سلینہ اور جم بچے ہوئے ہیں سلینہ جم سے کہتے ہی کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا کیونکہ جب ایک بار زومبیز آتے ہیں تو ان کے پیچھے کئی زومبیز آتے ہیں اور وہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں اور جب یہ راستے میں پیدل چلتے ہوئے آگے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں ایک بلڈنگ میں لائٹس جلتی اور بستی بھی نظر آتی ہیں اور یہ دونوں اس بلڈنگ کے اندر چلے جاتے ہیں اور اب یہ سیڑیوں سے اس فلیک تک جانا چاہتے ہیں جہاں پر لائٹس جل اور بچ رہی تھی اور جب یہ دیرے دیرے اوپر بڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی اس بلڈنگ میں زومبیز آ جاتے ہیں اور وہ زومبیز ان کا پیشہ کرنا شروع کرتے ہیں اور یہ اوپر کی طرح بھاگتے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ زومبیز ان دونوں کو مار دیتے ہیں ایک آدمی آ جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو بچا کر اپنے گھر کے اندر لے جاتا ہے اور یہ وہی گھر ہوتا ہے جہاں پر لائٹس جل اور بج رہی ہوتی ہے اس آدمی کا نام ماک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی ہوتی ہے جس کا نام ہنا ہوتا ہے اور یہ دونوں اس فلیٹ کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں فرینک کو ان دونوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کیونکہ ایسے مشکل حالاتوں میں ایک دوسرے کا ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے اب یہ رات کو سب سو جاتے ہیں اور جب صبح اٹھتے ہیں تو فرینک انہیں ریڈیو پر ایک میسیج سناتا ہے اور اس میسیج میں یہ بتایا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس وائرس کا علاج ہے ہم سینہ ہیں اور اگر آپ کو سرکشہ چیئے آسرہ چیئے تو آپ ہم تک پہنچ سکتے ہو اور وہ انہیں ایک پتہ بھی بتاتے ہیں فرینک کہتا ہے کہ ہمیں وہاں پہنچنے میں دو تین دن لگ جائیں گے سلینہ کہتی ہمیں فرینک کہتا ہے کہ ہم سب کو ایک دوسری کی ضرورت ہے ہم سب کو وہاں جانا ہوگا سلینہ کہتی کہ اگر ہم اتنے لمبے سفر پر گئے تو ہم مر سکتے ہیں فرینک کی بیٹی ہنا بولتی ہے کہ وہاں پر آرمی ہے اور وہ ہمیں بچا سکتی ہے ہمارا ساتھ دے سکتی ہے حالانکہ انہیں پوری طرح سے نہیں پتا ہوتا کہ وہاں پر ابھی بھی آرمی بچی ہوئی ہے کی نہیں کیونکہ یہ میسیج ریکارڈڈ ہے لیکن پھر بھی یہ وہاں پر جانے کا رسک لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اب اس کے علاوہ اور کوئی بھی آپشن نہیں ہے اور یہ ایک گاڑی لے کر اس طرح بڑھ چلتے ہیں اور کچھ دور کا سفر تیہ کرنے کے بعد ان کے سامنے ایک انڈرگراؤنڈ راستہ آتا ہے جم بولتا ہے کہ ہمیں اس راستے سے نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہاں پر اندھیرہ ہوتا ہے وہاں پر خطرہ ہوتا ہے لیکن فرینک اس کی بات نہیں مانتا کیونکہ یہ ایک شارٹ کٹ ہے اور وہ اس کے اندر گاڑی لے جاتا ہے یہاں پر چاروں طرف کئی گاڑی کھڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر راستہ بلوک ہوتا ہے لیکن پھر بھی فرینک اپنی گاڑی کو آگے بڑھاتے ہی چلا جاتا ہے اور کچھ دور جانے کے بعد اسی بیسمنٹ کے اندر جہاں پر اندھیرہ ہے ان کی گاڑی کا آگی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے اور اب انہیں اپنی گاڑی کا ٹائر بدلنا ہی پڑے گا اور یہ ٹائر بدلنا شروع کرتے ہیں اور تب ہی یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انہیں بہت ساری زومبیز کی پرچھائی دیکھتی ہے جو انہی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان زومبیز کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر سلین جیم اور فرینک گاڑی کو اٹھا لیتے ہیں اور ہنہ جلدی سے گاڑی کا ٹائر چینج کرتی ہے اور اس سے پہلے کہ وہ زومبیز ان پر حملہ کرتے ہیں یہ اپنی گاڑی لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور اس طرح سے ان کی جان بچ جاتی ہے راستے میں انہیں ایک سپرمارکر بھی دیکھتا ہے جہاں سے بہت سارا کھانے کا سامان لے لیتے ہیں پورا شہر ویران ہے یہ جو چاہے جہاں سے چاہے لے سکتے ہیں اب اس پورے سفر میں ان سب کی آپس میں بانڈنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے اور فائنلی یہ سب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر یہ پہنچنا چاہتے تھے یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اور اس بات سے نیراش ہوتے ہیں سلینہ بولتی کہ شاید یہاں پر کچھ گڑ بڑ ہوئی ہمیں یہاں سے جانا چاہیے لیکن فرینک ابھی بھی وہاں پر کچھ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا کہ شاید انہیں یہاں پر کوئی انسان دیکھ جائے یا کوئی امید دیکھ جائے اور تب ہی وہاں پر اوپر ایک ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک کووہ بیٹھا تو اسے کھا رہا ہوتا ہے اور جب فرینک اوپر دیکھتا ہے تو ایک رکت کی بوند اس کی آنکھ کے اندر آ کر گرتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب وہ بھی انفیکٹڈ ہو جائے گا وہ اپنی بیٹی سے بولتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اس کی بیٹی اس کے پاس آنا چاہتی ہے لیکن فرینک بولتا ہے کہ میں اس سے دور رہا ہوں اور سلینا سمجھ جاتی ہے کہ اب یہ انفیکٹڈ ہے وہ جم کو بولتا ہے کہ اسے مارو یہ انفیکٹڈ ہو چکا ہے اور اس سے پہلے کہ جم بیزبال کے بیٹسوں سے مارتا وہاں پر ایک نکاب پوش نکلتا ہے اور وہ فرینک کو کئی گولیاں مارتا ہے اور اس طرح سے فرینک کا انت ہو جاتا ہے یہ نکاب پوش ایک آرمی مین ہوتا ہے اور وہ ان تینوں کو جی پر بٹھاتا ہے اور اپنے ساتھ اپنے کیم کی اور لے جاتا ہے یہ تینوں کی تینوں فرینک کی ماؤں سے بہت اداس ہوتے ہیں لیکن آپ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اب یہ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر کچھ آرمی کے لوگ رہتے ہیں اور یہاں پر ان کی ملاقات ہوتی ہے ہینڈی سے ہینڈی یہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سب کا ہیڈ ہوتا ہے اور یہ جگہ سرکشت ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے چاروں طرف بہت ساری سرکشا کی چیزیں بچھائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی زومبی اندر نہیں آسکتا اور اگر کوئی زومبی اندر آنے کی کوشش بھی کرے گا تو انہیں پتا چل جائے گا اور یہ اسے مار دیں گے کیونکہ ان کے پاس ہاتھیار ہے لیکن ان کے پاس ابھی بھی اس وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے حالانکہ انہوں نے اپنی ریکارڈنگ میں یہ بولا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس کا علاج ہے لیکن ہینری اسے بتاتا ہے کہ ہمارے پاس علاج نہیں ہے لیکن ہم تمہیں سرکشا دے سکتے ہیں اور اب یہ تینوں کی تینوں ان آرمی آفیسر کے ساتھ یہاں پر سرکشت ہیں اور اس کے بعد ہینری جیم کو اپنے ایک آرمی آفیسر سے ملاتا ہے جو انفیکٹڈ ہوتا ہے اور اس کے گلے میں چین ہوتی ہے وہ بتاتا ہے کہ دو دن پہلے یہ انفیکٹڈ ہوا اور ہم نے اس کو بڑی مشکل سے پکڑا اس کے گلے میں چین ڈالی اور اب یہ ہمارے کابو میں ہیں جیم پوچھتا ہے کہ اسے زندہ کیوں رکھا ملر بولتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم اس لا علاج بیماری کے بارے میں جانکاری چاہتے ہیں ہم ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس حالت میں کتنے دن تک زندہ رہ سکتا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں اور رات کو جب یہ سب کھانے کی ٹیبل پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک بلاش کی آواز آتی ہے کیونکہ جہاں پر یہ سب رکے ہوئے ہیں انہوں نے اس کے چاروں طرف مائنز بچھائی ہوئی ہے اور بلاش کی آواز سے سمجھ جاتے ہیں کہ زومبیز یہاں پر آ رہے ہیں اور یہ سب کے سب بھار جاتے ہیں اور گولیوں سے سارے زومبیز کو مار دیتے ہیں اور جب یہ فوجی اندر آتے ہیں تو ان میں سے ایک فوجی سلین کے ساتھ بتمیزی کرتا ہے جیم اسے بچانے کے لئے جاتا ہے اور جب ان کی آپس میں بہسوری ہوتی ہے تب ہی وہاں پر میجر ہینری آ جاتے ہیں اور وہ اس فوجی کو جو اس کے ساتھ بتمیزی کر رہا ہوتا ہے وہ اسے اس کے کام پر بھیج دیتے ہیں اور جیم کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور وہ جیم کو بتاتے ہیں کہ میں نے ان فوجیوں کو ایک عورت دینے کا وعدہ کیا تھا ہینری بتاتا ہے کہ آٹھ دن پہلے ہمارا ایک سپائی اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ زومبیز سے لڑتے لڑتے یا بھوک سے نہیں بننا چاہتا تھا اور یہاں پر ان دونوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اور تب میں نے اپنے ساتھیوں کو وعدہ کیا کہ میں تم ایک عورت دوں گا اور اسی لئے ہم نے ریڈیو پر برادکاسٹ کیا دراصل ہینری نے یہاں پر ان لوگوں کو پناہ اس لئے دی ہوتی ہے کیونکہ ان کے ساتھ فیمیلز ہوتی ہے وہ ان سے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو سیکشوال پلیجر دینا چاہتا ہے اور اب جیم کو میجر ہینری کے ارادوں کے بارے میں پتا چل جاتا اور وہاں سے سیدھا سیلینا اور ہینہ کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے چلو ہم یہاں سے نکلنا ہوگا اور اب یہ تینوں یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن ہینری کے لوگ جیم پر حملہ کرتے ہیں اور بھیوش جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک سارجنٹ فیرل ہوتا ہے وہ ان کا ساتھ دینا چاہتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کو بولتا ہے کہ ان تینوں کو یہاں سے جانے دو اور وہ ان کی طرف گن تان دیتا ہے لیکن اس کے ساتھی اسے بھی بندی بنا لیتے ہیں اور اسے اور جیم کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں جیم کو جب ہوش آتا ہے تو فیرل بولتا ہے کہ ہمارا کمانڈنگ آفیسر یعنی کی ہینری پاگل ہو چکا ہے یہاں سے بہار سو مل دور یہ وائرس نہیں فیلا تم کچھ سوچو یہ وائرس سمندر کو اور پہاڑوں کو کیسے پار کرے گا لیکن یہ بات ہمارے میجر کو سمجھ نہیں آتی وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی ایک نئی دنیا یہاں پر بساؤں گا وہ پاگل ہو چکا ہے فیرل اسے بتاتا ہے کہ باقی جو انسان ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں کوئرنٹین کر دیا ہے کوئرنٹین مطلب ایسے لوگوں کو الگ کر دینا جو بیماری سے یا کسی وائرس سے انفیکٹیڈ ہوتے ہیں اب اگلی صبح دو آرمی آفیسر ان دونوں کو جنگل میں اس جگہ لے جاتے ہیں جہاں پر بہت سارے انفیکٹیڈ لوگوں کی باڈی ہوتی ہے اور یہ انہیں مارنا چاہتے ہیں اور وہ فیرل کو مار دیتے ہیں لیکن جم وہاں سے کسی طرح سے بھاگ جاتا ہے اور یہ دونوں آمی آفیسر اس کا پیچھا کرتے ہیں لیکن وہ ان کے ہاتھ نہیں آتا اور جم ایک جگہ تھک کر گر جاتا ہے اور جب وہ آسمان میں دیکھتا ہے تو اسے وہاں پر ایک پلین دکھائی دیتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ فیرل نے جو اسے بتایا تھا وہ سستا یعنی کہ یہاں سے بہار ابھی بھی لوگ ہیں جو انفیکٹیڈ نہیں ہیں وہیں دوسری طرف ہینری کی لوگ ہنا کو اور سلین کو تیار کر دیتے ہیں اور اب یہ اپنے اس ارادے کو انجام دینا چاہتے ہیں جس کے لئے انہوں نے لڑکیوں کو یہاں تک بلائے تھا یعنی کہ وہ ان کے ساتھ سیکشول ہرائسمنٹ کرنا چاہتے ہیں جم یہاں پر ایک بار پھر اندر پہنچ جاتا ہے اور وہ سائرن بجا دیتا ہے اور ہینری اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ اس طرف جاتا ہے یہاں پر جم چھپا ہوا ہے کیونکہ وہ اب ان سب کو مارنا چاہتا ہے ان سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور وہ ہنا اور سلین کو کسی بھی قیمت پر ان کے چنگل سے چھوڑانا چاہتا ہے جم یہاں پر ہینری کے لوگوں کو مار دیتا ہے اور جب ہینری گاڑی سے یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سامنے سے بہت سارے زومبیز اسی کی طرف آ رہے ہیں وہ ان سب پر گولیاں چلاتا ہے اور اسے واپس اپنے منشن میں یعنی کی اس جگہ آنا پڑتا ہے جہاں پر ہنا سلین اور اس کے باقی آدمی ہیں اور جم بھی یہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ ملر کو کھول دیتا ہے ملر وہ آرمی آفیسر ہوتا ہے جو انفیکٹیڈ ہوتا ہے اور جسے انہوں نے چین سے باندھا ہوتا ہے وہ ایک زومبی ہے اور جب وہ آزاد ہوتا ہے تو وہ ہینڈرے کے کئی آفیسرز کو بھی اپنی طرح انفیکٹیڈ کر دیتا ہے یعنی کی اب ہینڈرے کے کئی سارے لوگ مر چکے ہیں اب یہاں پر سب اپنی اپنی جان بچا کر ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں اور اسی بھاگ دور میں ہنا اور سلین الگ لگ ہو جاتی ہیں اور جب ایک آمی آفیسر نے سلین کو اپنے قبضے میں رکھا ہوتا ہے تب ہی اس کے اوپر جم حملہ کر دیتا ہے اور جم اسے مار دیتا ہے اور اس کے بعد سلین کو یہ لگتا ہے کہ جم بھی اب زومبی بن چکا ہے وہ اس پر حملہ کرنا چاہتی ہے لیکن وہ دیکھتے کہ وہ زومبی نہیں ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں جم اسے بتاتا ہے کہ ابھی بھی امید باقی ہے پوری دنیا اس وائرس سے انفیکٹیڈ نہیں ہے اور وہ ایسا اس لئے بولتا ہے کیونکہ اس نے آسمان میں ایک پلین دیکھا تھا یعنی کہ انسان ابھی بھی سرکشت ہیں اب جب یہ ایک دوسرے کو پیار کر رہے ہوتے ہیں تب ہی پیچھے سے ہنہ آتی ہے اور وہ جم کے سر پر ایک بوٹل مارتی ہے سلین بولتی کہ تم نے یہ کیا کیا ہنہ بولتی کہ مجھے لگا کہ یہ زومبی بن چکا اور یہ تمہیں کاٹ رہے جم بولتا کہ کاٹ نہیں رہا تھا میں اسے پیار کر رہا تھا اس کے بعد یہ تینوں یہاں سے بھاگنے کے لئے باہر گاڑی کی طرف بھاگتے ہیں اور ہنہ جلدی سے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے اور جب سلین اور جم پیچھے کا دروازہ کھولتے ہیں تو پیچھے ہنری بیٹھا ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ تم نے میرے سارے لوگوں کو مار دیا اور وہ جم کو ایک گولی مارتا ہے حالانکہ اس گولی سے مرتا نہیں ہے ہنہ اب آگے کی سیٹ پر بیٹھی ہوتی ہے وہ گاڑی سٹارٹ کرتی ہے اور بیک کرتی ہے اور پیچھے سے ایک انفیکٹڈ زومبی آ رہا ہوتا ہے یہ وہی زومبی ہوتا ہے جسے انہوں نے چین سے باندھا ہوتا ہے وہ پیچھے سے گاڑی کا ششہ توڑتا ہے اور ہنری کو کھیچ لیتا ہے اور اس طرح سے ہنری کا انت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ تینوں کی تینوں یہاں سے نکل جاتے ہیں جم کو گولی لگی ہوتی ہے اسی لئے سلینہ اسے ایک انجیکشن دیتی ہے اور جب جم کو ہوش آتا ہے تو 28 دن بیٹھ چکے ہوتے ہیں اور وہ ایک کوٹیج کے اندر ہوتا ہے جہاں پر اس کے ساتھ ہنہ اور سلین بھی ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی دکھائے جاتا ہے کہ جتنے بھی لوگ وائرس سے انفیکٹیڈ ہوتے ہیں اب وہ سب کے سب بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں اب انہیں آسمان میں ایک جیٹ کی آواز آتی ہے اور یہ تینوں کی تینوں بھار بھاگتے ہیں ان کے پاس ایک بہت بڑا سفید کپڑا ہوتا ہے اور یہ اس جیٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں انہیں انڈیکیشن دیتے ہیں کہ ہم یہاں پر ہیں اور اس طرح سے ان تینوں کو بچا لیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ ایک بہت ہی بہترین فلم تھی اور یہ فلم ریلیز ہوئی تھی سن 2002 میں اس فلم کا بجٹ تھا 8 ملین پاؤنڈز اور اس فلم نے کمائی کی تھی 83 ملین ڈالرز کی اور آئی ایم ڈی بی پر اس فلم کی ریٹنگ ہے 7 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی